تانکہ بجلی کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے سارفین کو پریشان کر دیا ہے تیس روز میں بجلی دوبارہ مہنگی ہو گئی ہے مجموعی طور پر فی یونٹ چھے روپے اٹھاون پیسے کا اضافہ ہوا ہے رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان نیپرا کی جانب سے ساماہی ایڈرسمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت میں تین روپے پچیس پیسے اضافہ کیا گیا اضافے کا اطلاق تین ماہ جون جولائی اور آگست کے لیے ہوگا دوسرا اضافہ مہانہ فیول پرائز ایجنسمنٹ قیمت میں کیا گیا نیپرا نے اپریر کی فیول پرائز ایجنسمنٹ قیمت میں بجلی تین روپے تین تیس پیسے مہنگی کی مجموعی طور پر تیس روز میں بجلی چھے روپے اٹھاون پیسے فی یورٹ مہنگی ہوئی پریشان حال شہری کہتے ہیں روٹی کمانا اس قدر مشکل ہے کہ بھاری بل ادار نہیں کر باتے حکومت خیال کرے فاہد امین لاہور نیوز الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسیشن نے الپی جی کی درامت پر ٹیکس نہ لگانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن ارفان خوکر کہتے ہیں ٹیکس بڑھنے سے الپی جی مزید مہنگی ہو جائے گی یہ ریپورٹ دیکھیں قومت کی بجٹ میں الپی جی کی درامت پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسیشن نے گیس پر ٹیکس نہ لگانے کا مطالبہ کر دیا سٹیک ہولڈرز نے وزیراعظم شہباز شریف کو فیصلے پر نظر سانی کے لیے خط لکھ دیا چیئرمن الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسیشن ارفان خوکر کا کہنا ہے کہ ملک میں سوئی گیس کا شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے درامتی الپی جی کے بغیر ضروریات پوری ہونا ممکن نہیں رہا پاکستان میں قدرتی گیس کا شارٹ فال دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے الپی جی پر ٹیکس لگا تو غریب آدمی کی الپی جی پہنچ سے دور ہو جائے گی یہ ظلم ہے میں نے پرائمس صاحب سے ریکویس کی ہے اور پوری کبینہ سے ریکویس کرتا ہوں الپی جی کی امپورٹ پر ٹیکس لگنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کی گیس پینگی ہو جائے گی عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ بجٹ میں الپی جی پر امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ عوام کے ساتھ ظلم ہے ٹیکس لگ گیا تو فی سلنڈر قیمت ایک سو چو سٹھ روپے تک بڑھ جائے گی فیصلے کے خلاف ایدوز دوہا سے قبل ہٹتال کریں گے اٹھارہ فی سے ٹیکس بڑھانا امپورٹر اور خریدار دونوں کے لیے نقصان دے ہے عرفان کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ تین سو الپی جی مارکیٹنگ کمپنیاں درامدی الپی جی پر انحصار کرتی ہیں ملکی خپت پوری کرنے کے لیے ساٹھ سے ستر فیصد الپی جی درامد کی جاتی ہے حد تک عزت بل پر گورنر کے دستخط کا معاملہ حکومت کے لیے راستہ بلکل صاف ہو گیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان چھے روز کی چھٹی پر دبائی روانہ ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین پنجاب حد تک عزت بل کی منظوری کا معاملہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بل پر دستخط کیے بغیر چھے روز کی چھٹی پر دبائی چلے گئے پیپرس پارٹی کی جانب سے حد تک عزت بل پر تحفظات ظاہر کیے گئے تھے گورنر سلیم حیدر نے بھی بل پر مشاورت کرنے کا کہا تھا گورنر کے چھٹی پر جانے سے قائم مقام گورنر کا چارج سپیکر کے پاس آ گیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بارہ جون تک قائم مقام گورنر ہوں گے قائم مقام گورنر حد تک عزت بل پر کسی بھی وقت دستخط کر سکتے ہیں پیپرس پارٹی کے گورنر سلیم حیدر خان بل پر دستخط کرنے سے گریزہ تھے گورنر کے پاس کسی بھی بل پر دستخط کرنے کے لیے دس روز ہوتے ہیں اگر گورنر بل پر دستخط میں دستخط نہ کرے تو بل واپس اسمبلی کو چلا جاتا ہے اسمبلی دوبارہ بل منظور کرتی ہے تو گورنر کے پاس پھر بھیجا جا سکتا ہے مگر مزید دس روز تک گورنر دستخط نہ کرے تو بل از خود منظور تصور ہوتا ہے بل گورنر کے پاس آئے ہوئے نو روز ہو چکے ہیں یوں بل پر دسخط کرنے کے لیے جمعے کو آخری روز ہے ذرائع کے مطابق بل پر آج ہی قائم مقام گورنر کے دسخط کا امکان ہے گورنر کی عدم موجودگی میں مسلم اگنون کے لیے بل پر دسخط کرانا آسان ہو گیا صحافی تنظیموں کے تحفظات کو بلائے تاک رکھ کر جمعے کے روز تک دسخط کیے جا سکتے ہیں کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز امیر جماعت اسلامی حافظ نائم رحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی جمہوری حق چھیلنے والوں سے بات نہیں کرے گی ہم دوبئی لیگز پر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو خط بھیجیں گے عیدل ازاق کے بعد منی ٹریل دینے کی مہم شروع کرنے جا رہی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خرشید امیر جماعت اسلامی حافظ نائم رحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس بولے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم کے دوران نوجوانوں کی موت دہشتگردی ہے جماعت اسلامی کراچی کے عوام کی آواز بننے جا رہی ہے کراچی میں یہ جو اس وقت سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں یہ محض سٹریٹ کرائم نہیں ہے یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے اس لیے کہ خاص طور پر نوجوان وہ بھی پڑے لکھے نوجوان جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کی آواز انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اٹھائیں گے حافظ نائم رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی جمہوری حق چھیننے والوں سے بات نہیں کرے گی دبائی لیگز پر الیکشن کمیشن اور سپریم کورڈ کو ہم خط بیجیں گے عید الازہ کے بعد مہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب کو منی ٹریل دینا ہوگی حافظ نائم رحمان نے نرندر موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندی کو فروغ دینے والے کو بھارتی عوام نے مصرد کر دیا ہے ہجاج کرام مذہبی فریصہ ادا کرنے سعودی عرب جا رہی ہیں چیئرمن پاکستان علماء کونسل تاہر اشرفی کہتے ہیں سیاسی جھنڈے بینس یا تصویر سے دور رہے سیاسی اجتماعہ اور فرقہ ورانہ بحث سے گریس کریں کہا سرگودہ کا واقعہ قابل مضمت ہے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں رمہ سال سرکاری طور پر انہتر ہزار اور پرائیوٹ طور پر نوے ہزار آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے تاہیر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ حج آپریشن بارہ جون تک مکمل ہوگا اگر کسی حاجی کو شکایت ہو تو وہ ضرور اگہ کرے شکایت دور کریں گے سب سے پہلا معاملہ حج کا ہے جو انشاءاللہ تعالی حج آپریشن پاکستان میں بارہ جون کو مکمل ہو جائے گا اس بار حج کے حوالے سے جو حجاج ہیں ان کے ساتھ جو پرائیویڈ حج آرگنائزیشن ہے اس کے تحت جو گروپ ہیں وہ تمام چیزیں تیہ کریں کہاں رہائش ہے کھانا ہے ٹرانسپورٹ ہے ان کا جانا ان کی واپسی تاکہ کوئی چیز مخفی نہ ہو اور کوئی گروپ بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ جس سے شکایت پیدا ہو تاہر محمود رشرفی کا کہنا تھا کہ بخیر اجازت حج نہیں ہو سکتا حرم سے جو لوگ پکڑے گئے وہ پاکستانی بھیکاری تھے جو قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں